بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست سردیو کا حوالے سے بتانے جا رہی ہوں مشک ہوا آپ کی سکن کو بہت زیادہ حراب کرتی ہے اور آپ کا رنگ بھی جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے سکن کو پر لائنز پڑ جاتی ہے سکن جو ہے وہ دو ٹور میں ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ دوب میں بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو رنگ ہے وہ حراب ہو جاتا ہے تو اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے یہ سارے مسئلے جو ہیں ہتم ہو جائیں گے ایک انہیں دوب میں بیٹھنے سے تھوڑی سی کالی ہو چکی ہے اگر پیک وگرہ یوز کرتے رہیں گے تو آپ کی جو سکن ہے وہ فریش رہے گی اور دوسرا اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے جوریاں پڑ رہی ہیں لائنز پڑ رہی ہیں اس سے بھی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے آپ نے بنانا ہے ایک گرین ماسک اور گرین ماسک بنانے کے لئے مجھے سب سے پہرے ادھر ون ٹی سپون گرین پورڈر چاہیے ٹھیک ہے اور یہ کس چیز کا پورڈر ہے اور یہ پالک کا پورڈر ہے اگر آپ کے پاس پالک کا پورڈر نہیں ہے تو جو فریش پالک ہے اس کو لے کے گرائنٹ کر کے اس کے کیوبز بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہنی یعنی شہد میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں آئل میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں تو کسی بیسٹن کے اندر ایڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن ادھر جو میں ماسک برا بنانے جا رہی ہوں وہ میں الوریج جیل میں بنانے لگی ہوں ٹھیک ہے اور تھوڑی سی الوریج جیل لینی ہے ٹھیک ہے اتنی ہی تھک کنسسٹینسی میں جب آپ نے اس کو رکھنا ہے تو تھوڑی سی گلیسرین کو ایڈ کر لیں تقریبا تقریبا ہافٹی سپون گلیسرین کو ایڈ کر لیں اس گرین ماسک کو اپنی سکین کے اوپر اس طریقے سے اپلائی کر لیں ایسے ساتھ ساتھ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہلکیل کے ہاتھ اسے مساج کرنا ہے بہت زیادہ رگڑ رگڑ کے ہم نے مساج نہیں کرنا آپ کو یہ شور ہو جانا چاہیے کہ آپ کی سکین کے اوپر یہ لگ چکا ہے سارا ٹھیک ہے ایسے اور آپ نے اس کی کنسسٹینسی بہت زیادہ رنی نہیں رکھنی ہے جیسی آپ کی سکین ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے تو آپ اس کے اندر اولیوائل کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے جو ہمیرا ہاتھ ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے تو جب یہ ڈرائی ہو جائے تو یہ دو طریقے ہیں آپ اس کے اوپر پانی کے سپریے کر کے تو اس کو تھوڑا ستیر مساج بھی کر سکتے ہیں تو نہیں تو آپ اس کو نارمل پانی کے ساتھ دھو بھی سکتے ہیں دونوں طریقے بہت اچھے ہیں دیکھیں ویورز کتنا زبردست ارزلٹ آیا ہے میرے ہاتھ کے اوپر